تو یہ جو اقلیتوں سے متعلق بات ہوئی یہاں پر اس کے بعد پھر عبادت گاؤں کی بات ہوئی آپ کے نوٹس میں ہے کہ اربین کے سرسلے میں چھولے میں امام حسین کے سرسلے میں یہاں پر ظاہرین آئے ہوئے ہیں پاکستان بر سے پنجاب سے سن سے کیپکے سے اور وہ جب آتے ہیں تو سیدھا یا ہزار ٹون ان کی جگہ ہوتی ہے یا پھر علمدہ روٹ یعنی ہم ہی ان کے مذبان ہوتے ہیں وہ ہمارے مہمان ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایشیوز جو کمیونٹی کی اندر ہے وہاں پیدا ہو جاتے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ ظاہرین کے لیے جو کیپکے سے آتے ہیں جو پنجاب سے اور سن سے آتے ہیں ان کے لیے وہی جو راستے پڑھتے ہیں وہاں پر ظاہرین ہاؤسیز ہونے چاہیے جہاں پر انہیں حکومت کی طرف سے سہولت میسر ہو انہیں چونکہ یہ لوگ عقیدت مند ہیں اور جاتے ہیں زیارت کے لیے حراق اور ایران جاتے ہیں تو انہیں حکومت کی طرف سے یا جو متعلقہ وزارت ہے ان کی طرف سے مکمل سہولیات فرام ہو اور دوسری بات یہ کہ جب آتے ہیں قافلہ چلتا ہے ان کا اور یہ قافلہ اس کی وجہ سے روڈ بلاک ہوتے ہیں خصوصاً اسپری روڈ جو ان کا روٹ ہوتا ہے پھر ایک کنفیوجن یہ پیدا ہوتی ہے لوگوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ہزارہ قوم ہیں درحال کہ ایسا نہیں ہے اس میں سارے پنجاب کے ہیں سندھ کے ہیں کے پکے کے ہیں یہ زائرین ہوتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہزارے ہیں اور ہزاروں کی وجہ سے ہمیں تکلیف بٹانی پڑ رہی ہے تو ایک یہ دور ہو جائے کہ یہ سارے پاکستان سے آتے ہیں اور یہ روڈ بلاک ہوتے ہیں اس سے ایک چھمیگویا پائی جاتی ہے لوگوں میں اور نفرتیں پیدا کی جاتی ہیں لوگوں کے درمیان تو اس حوالے سے یہ ضروری ہے کہ جو ان کے آنے کے مقامات ہیں وہاں پر تمام سہولیہ سے آرستہ ظاہرین ہوسی حکومت بنائیں ایک یہ بات دوسری بات پرستو یہاں پر ایڈوکیشن کے حوالے سے بات ہوئی تھی اس پر میں نے کچھ بات نہیں کی اس لیے کہ ہمارا پارٹی موقف بہت واضح تھا ہم نے اخبار کی ذریعہ اپنا موقف بیان کیا تھا اور اس کے علاوہ یہاں پر پہلے ہی دن ہماری پارٹی کے چیرمن نے میرٹ حق سچائی اور انصاف کے حوالے سے ریمارس دیئے تھے موقف بیان کیا تھا اور جررت مندانہ موقف تھا کہ ملازمتوں کے حوالے سے کوئی کمپرمائز قابل قبول نہیں ہوگا جو حق دار ہوگا انہیں ان کا حق ملنا چاہیے لیکن ہم نے دیکھا کہ جو ایڈوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں جو برتیا ہوئی اس میں عجیب ایک تماشا یہ ہوا کہ یونین کونسل کی بنیاد پر ابھی اگر تقروریا ہوئی ہے تو اس میں ہلکہ پی بھی ستائیس اور ہلکہ پی بھی چبیس میں آٹھ دس یونین کونسل یہ آتی ہے ان یونین کونسلوں کا ایک بھی بندہ جو ہے وہ ملازمت پر نہیں لگایا گیا دوسری بات دو سو ساٹھ افراد جو برتی کیے گئے ان میں سے ہماری قوم کا ایک بھی بندہ اس لائق نہیں سمجھا گیا کہ وہ چوکیدار چوکیداری کا کام کر لے یا وہ چپڑاسی کا کام کر لے میں کلاس فور کی بات کر رہا ہوں کلاس فور میں ہمارے علاقے کے اس کیلوں میں جہاں پر پندرہ پندرہ سال سے چوکیدار رضاکارانہ طور پر ختمات انجام دے رہے ہیں اپلائی کرنے کے باوجود انہیں نظرانداز کیا گیا ہے اور باقی دیگر علاقوں کے لوگ علمدار روڈ لائے گئے ہیں آزار ٹاؤن لائے گئے ہیں اب وہ لوگ جو لائے گئے ہیں وہ لوگ کالے کپڑے پھیل کراتے ہیں اس خوف سے کہ کئی مشکل نہ ہو ہمارے لیے وہ صرف اس انتظار میں کہ جوائننگ دے کر واپس جلے جائے پیریسکول کا یہی آل ہوگا اس تناظر میں ہم گئے سی ایم صاحب سے ملاقات ہوئی ہیں ہماری جو کوئٹر کی ایم پی ایس تھے ملک نعیم صاحب تھے ہمارے ساتھ مبین خلجی ہمارے ساتھ تھا قبل اطرام ایم پی ایس جو ہے ہم گئے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا کہ ہمارے حلقے کے ہوا میں بیچینی پائی جاتی ہے تحفظات ہیں ہمارے ان برتیوں پر تو انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی پھر اس کے بعد ہماری میٹنگ کرائی گئی مشیری تعلیم کے ساتھ اس میں جو کمیٹی تھی برتی کرنے والی کمیٹی پھر سی ایم آئیٹی کے چیئرمن کو ہاں پر بلایا گیا اور ہمیں یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا اور اس پر ہمیں انکوائیری کمیٹی باقاعدہ بنائی گئی تو اس حوالے سے میں سی ایم صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ فوری نوٹیس لیا اور اس حوالے سے کمیٹی بھی بنائی اور یہ کمیٹی جو ہے مجھے توقع ہے کہ یہ کمیٹی ہمارے قوم کے بچوں کا جن کا گزشتہ پندرہ بیس سالوں سے ایک بھی ازارہ قوم کا ایک بھی تعلیمیافتہ شخص چاہے وہ بڑے پوسٹوں میں ہو یا چاہے وہ کلرک ہو یا چاہے وہ چپراسی ہو ایک بھی برتی نہیں ہوا ہے اتنی زیادہ بے روزگاری ہے ہماری کمیٹی میں ہے جہاں سے ہے سماجی علمیہ سماج نفسیاتی مریض بن گئے ہیں سارے تو مجھے توقع ہے کہ سی ایم صاحب اور اس کی جو کمیٹی ہے جنہوں نے ہمیں یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ وہ انصاف کے تقاضی پورے کریں گے اور شفاف اور میرٹ کے بنیاد پر تمام تائین آتیا ہوگی